موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام فروڈے ویڈ ایم بی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان ماظرین امان ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وائرل پنک آئیز یا حشوبہ نظر کی ببا دن بر دن پاکستان بھر میں تیزی سے پھیل رہی ہے تو اس حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد حسن خان اسلام علیکم ناظرین ڈاکٹر صاحب کم شکریہ ادا کریں گے کہ انہوں نے اپنی قیمتی بسروفیات میں سے ہماری لیے وقت نکالا تو اس حوالے سے ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کچھ سوالات کریں گے تاکہ ہماری اوڈینس کو اس حوالے سے نیو معلومات مل سکیں کہ اس بیماری سے کیسے بچ سکتے ہیں تو میرا پہلا سوال ہے آپ سے کیا پنگ آئی وائرس ہاتھ ملانے سے یا پاس بیٹھنے سے پھیل سکتا ہے بلکل جناب پاس بیٹھنے سے تو زیادہ چانس نہیں ہے لیکن چونکہ یہ ایک وائرل بیماری ہے اور اس میں ہمارا کنجک ٹائوہ جو ہے جو ہماری آنکھ کی سفیدی ہے اس کی رگیں متاثر ہوتی ہے تو زیادہ چانس ہے کہ یہ وائرل ہوگا باقی آنکھ کے سرف ہونا کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے لیکن ہر جو بیماری کے علامات ہیں اس میں ایک آنکھ بھی سرف ہو سکتی ہے دونوں بھی تو ہاتھ ملانے سے بلکل یہ پیل سکتا ہے اگر اس نے اپنے آنکھوں کو ہاتھ لگایا ہے اور اس نے ساپ نہیں کیا تو پھر اس میں پیلنے کا بلکل شخص ہے اچھا نیکس سوال ہم ڈاکٹر صاحب سے کریں گے کہ کیا یہ وائرس صرف بچوں میں ہوتا ہے یا بڑی عمر کے افراد میں بھی یہ وائرس ہو سکتا ہے جناب یہ بلکل دونوں میں ہو سکتا ہے بچے دونوں میں یہ ہو سکتا ہے جس نے اپنے ہائیجن کا خیال نہیں رکھا ہاتھوں کی صفائی کا خیال نہیں رکھا اور وہ کسی ایسے متاثرہ بندے کے ساتھ رہ رہا ہے یا گھر میں کسی سکول کی وجہ سے کسی بچے نے اپنے گھر لیا ہے یہ وائرس اور اس کی آنکھیں ریڈ ہیں تو اس سے بلکل دونوں میں ہو سکتا ہے گھر والے سب کو ہو سکتا ہے اچھا تھرڈ سوال ہم ڈاکٹر صاحب سے کریں گے کہ کیا اس وائرس سے آنکھوں کی بینائی جا سکتی ہے یا اس میں کچھ اور اس کی ایسے بیز ہیں یہ بہت زیادہ لیٹ سٹیجز میں اگر کسی کو ٹریٹمنٹ نہ ملے اور وہ جو کچھ پرکارشنز ہیں اس کی کچھ اختیاتی تدابیر ہیں اگر وہ نہیں اپناتے تو اس میں کچھ ون یا ٹو پرسنٹ میں بھی چانس ہو کہ آپ اس کی وجہ سے چونکہ یہ کنجکٹیو آئیٹس ہے کینو وائرل کنجکٹیو آئیٹس ہے لیکن یہ بعد میں کیرات آئیٹس میں چینج ہو سکتا ہے جو کہ ہماری پتلی کی السریشن اور پھر وہاں سے جو ڈسچارج نکلتا ہے جو ریشن نکلتا ہے تو اگر لیٹ سٹیجز تک اس کو ٹریٹ نہ کیا جائے اور اختیات نہ بڑھتی جائے تو بالکل یہ آنکو کی نظر کو متاثر کر سکتا ہے کافی حقا تو ناظرین جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اگر اس کا آپ علاج نہیں کریں گے اس میں بیڈیسن آپ لوگ نہیں لیں گے تو اس لیٹ سٹیجز پہ جا کر یہ آپ کے لیے یہ بیماری خدرناک ثابت ہو سکتی ہے نیکس سوال ڈاکٹر صاحب لے کریں گے کیا یہ وائرس ہمارے دوسرے جسم کے حصوں کو متاثر کر سکتا ہے یا صرف یہ آنکھوں تک ہی محدود رہتا ہے جی ڈاکٹر صاحب فیلحال تو یہ آنکھوں تک ہی محدود ہے جہاں تک یہ پیلا ہوا ہے جو وہ پیلی ہوئی ہے تو صرف پاکستان میں نہیں یہ کافی ملکوں میں ہے لیکن اس کی اصل جو فکر کرنے والی بات ہے وہ آنکھوں تک ہی ہے لیکن چونکہ یہ صرف ایک وائرس سے نہیں پھیل سکتا ہے یہ پنک آئی صرف آئی جی سے ہم کہتے ہیں یہ بیکٹیلیا سے بھی ہو سکتا ہے اور وائرل میں بھی چونکہ یہ تو ایڈینو وائرل ہے اگر یہ ہرپی زوستر وائرل ہو تو اس کی بھی یہی علامات ہوتی ہیں لیکن پھر وہ آپ کے چہرے کی جلد کو بھی خراب کر سکتا ہے اور آنکھ کے اندر بھی وہ کچھ ایسے زخم بنا سکتا ہے جس سے آپ کی نظر مکمل طور پر جانے کا خطرہ ہو لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی یہ پنک آئی کا مسئلہ ہو تو آپ لوگ مارکیٹ سے کوئی دوائی نہ خریدیں یہ لوگ آج کر سٹیرائیڈز بہت زیادہ مقدار میں استعمال کر رہے ہیں خاص کر کمبینیشن سٹیرائیڈ استعمال ہو رہی ہیں جس سے انسان کو کالا موتیا ہونے بہت چانسز ہے خاص کر بچوں میں یا آل ریڈی جن کو کالا موتیا ہے اس کی علامات بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے تو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اس کو کوئی ڈاکٹر ایک دفعہ چیک کرے جب اسے کنفرم ہو جائے کہ یہ وائرل ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے نہیں تو اگر یہ کوئی اور وائرل ٹائپ ہے یا پھر یہ بیکٹریل ہے یا الرجک ہے تو آپ کا ٹریٹمنٹ موڈیول بلکل ہی تبدیل ہو جاتا ہے تو آپ خود اس کو گھر میں ٹریٹ نہیں کر سکتے ہو جب تک کسی کنسان بندی نے اس کو سٹریٹ لیپ اگزامنیشن میں کنفرمنا کیا ہو تو ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ آج کل جیسے مارٹریٹ میں اسپریرائٹ سے ڈیلیٹڈ اسپریرائٹ سے ڈیلیٹڈ کچھ میڈیسن چل رہی ہیں تو انہیں آپ خود یوز نہیں کر سکتے تو نیکس سوال ہم ڈاکٹر صاحب سے کریں گے کہ اس وائرس سے متعلق پینک آئی وائرس سے متعلق کچھ ایسو پیز بتا دیجئے تاکہ ہماری جو اوڈینس ان کے لیے آسانی ہو جائے گے انیشل سٹیجز پہ کیا کرنا چاہیے اگر تو زیادہ تر یہ اس طرح شنو ہوتا ہے کہ پہلی آپ کی ایک آنک کا مریننس آ جاتی ہے پھر اس کے ایک دو دن بعد آپ کی دوسری آنک پہ متاثر ہوتی ہے ٹھیک ہے اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک سے دوسری کو اس طرح لگ سکتی ہے بچوں کے ہاتھ بار بار آنکوں کو لگ رہے ہیں تو وہ اپنے والدین کے چہروں کو لگا دیں ٹھیک ہے یا والدین ان کی آنکیں ساف کرتے ہوئے اپنے وہی ہاتھ دوسرے بچوں کو لگا دیں اور سکول میں تو چونکہ بچے ہوتے ہیں کل کود میں تو یہ چیز پیل سکتی ہے ہم نے اس کے لیے جو سب سے بڑی افتیاد ہے وہ جیسے ہم نے کورونا میں سیکھا اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے اور غیر ضروری اگر آپ کو ہو چکا ہے تو اپنے چہرے کو ہاتھ زیادہ نہیں لگانا اور دوسروں کے آنکوں کا جو ہے نا وہ بھی ہاتھ آپ نے نہیں لگانا اور زیادہ اور دوسری سب سے ضروری جو آنکوں کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اس کے concern drop استعمال کر رہے ہو تو اس کے ساتھ آپ نماز وضو کے علاوہ بھی دن میں دس بارہ پندرہ مرتبہ ٹھنڈے پانی سے اپنے آنکوں کو دھوٹے رہیں گے تو اس دھونے کی وجہ سے اس وائرس کا جو لوڈ ہوتا ہے کنجیکٹ آئیوہ کے اوپر آنکوں کے اندر وہ پانی کے ساتھ کم ہوتا رہتا ہے تو وہ چیز کنٹرول میں آسکتی ہے تو پانی سے دونہ بڑی پرکارشنز میں آتا ہے اچھا اسی سوال کو ہم آگے لے کر بڑھیں گے کیا ڈسٹ پارٹیکل جیسے ہم باہر درائیو کر رہے ہیں تو اس کے دوران ڈسٹ پارٹیکل اس وائرس کو افیکٹ کر سکتے ہیں آنکوں کو جب اگر آنکوں کے اندر ڈسٹ پارٹیکل جاتا ہے تو وہ کیا افیکٹ کرے گا ڈسٹ پارٹیکل جو ہیں باہر یہ آپ کو ایلرجک کنجیکٹیوائٹس دی رہا سکتا ہے ٹھیک ہے وہ آنک کے اندر جاتے ہیں ہماری آنکی جو اپنی جسم کی پولیس ہے ایک طرح سے ہم اسے کہتے ہیں ہمینو گلوگلینز جو ہمارے ہیں وہ آکے رییکشن کرتے ہیں تو یہ ایلرجک کنجیکٹیوائٹس کی طرف تو جا سکتا ہے لیکن جب تک آپ کو کوئی وائرل بندے سے یا کسی وائرل آپ کو کنجیکٹیوائٹس ماحول میں نہیں ہے تب تک یہ آنکوں کا یہ ہوگی ہے جو وباوالا سسٹم ہے یہ نہیں ہوگا تو اس لئے میں نے سٹارٹ میں بھی آپ لوگوں کو کہا کہ کسی بھی قسم کی آنکوں میزر سرخی آ رہی ہے یا اس میں کوئی اڑک وغیرہ ہے یہ اس کی علامات ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے ضرور اپنے ڈاکٹر کو دکھانا ہے کیونکہ یہ کئی قسم کے ہو سکتے ہیں تو جب کنفرم ہو جائے پھر آپ کو ٹریٹ کوئنٹ لیں ٹھیک ہے اگر آپ کو فر ایگزامپل آپ کو بیکٹیریل ہے اس میں بھی یہی سنکی ہے یہی اس کی پکچر ہے آنکوں کی اور آپ اس میں سٹیرائٹس ڈالنا شروع کر دیں تو وہ آپ کی آنکوں کے سارے پردے جو ہے نا خراب کر سکتے ہیں تو اس لئے ڈاکٹر سے رجوع کرنا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے اچھا لاسٹ کسٹن ڈاکٹر صاحب سے کریں گے کیا اس بیماری کی کوئی ویکسین یا سپیشل میڈیسنز جو اسے بلکل ٹھیک کر سکتی ہو وہ کیا ابھی تک انوینٹ ہو چکی ہے یا اس پر کام ہو رہا ہے اس پر میں ٹائنڈی ہو رہی ہے نہیں اس کے لئے کوئی ویکسینیشن تو بلکل بھی نہیں ہے چونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں یہ ایک زیادہ نوے فیصد یہ وائرل انفیکشن کے وجہ سے ہو رہا ہے لیکن اس کے لئے ہم ڈائریکٹ انٹی وائرل ڈرگ بھی استعمال نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس طرح ہی آپ سمجھے جیسے کسی بندے کو نزلہ ہوا ہے تو نزلہ زکام خود بھی تین چار دنوں میں اسے لے کر دس بارہ دنوں تک اس کی خود وہ سب سائیڈ ہو جاتا ہے تو یہ بھی سب سائیڈ ہوتا ہے صرف ہم نے اس کے لئے افتیاتی قدر بھی ربنا نہیں ہے اگر آپ ڈاکٹر کو دیکھانے تو ڈاکٹر جو میڈیسن لکھ رہا ہے وہ بھی آپ کو لبریکیشن کے لئے لکھے گا تاکہ اس کی نمی رہے اور وہ زیادہ سے زیادہ کوئی انٹی بیوٹک لکھ دے گا ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ جو ہے نا پریکاشن میں تو یہی ہے کہ آپ نے اپنی آنکھیں بار بار ساف کرنی ہے ٹھنڈے پانی سے تو اس کو ہم وائرل کا ٹریٹمنٹ بھی ڈائریکٹ نہیں دے سکتے ہیں جب تک یہ آپ کو جو ہے نا دس بارہ دن سے زیادہ نہ ہو جائے یا اپنی مدد سے زیادہ نہ ہو جائے ٹھیک ہے تو سیمٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہیں جو علامات آپ کی ہیں ڈاکٹر آپ کو وہی ٹریٹمنٹ دے گا تو اس کے علاوہ کوئی اس کی کوئی خاص ویکسین کوئی دوائی نہیں ہوتی ہے یہ ویسے پہلے بھی آتا رہا ہے یہ سب کونٹینٹ میں اور ویتنام اور اس طرح کے علاقوں میں ہی کنجکٹیوائٹس کا جو انڈیمک ہے وہ آتا رہتا ہے تو اس کے لئے بس وہی اپنی افتیادی تدابیر پہ زیادہ کوشش کرنی ہے بچوں کے ساتھ اپنے ساتھ مجھے ڈاکٹر صاحب کیا کچھ ایسی میڈیسنز ہیں جو انیشل سٹیجز پہ جن کا آپ ہمارے ویورز کو بتا سکیں گے یہ میڈیسن آپ انیشل سٹیجز پہ یوز کر کے ڈاکٹر رفات جانے سے پہلے تو آپ کا جو انیشل سٹیجز پہ کچھ میڈیسنز کے نام اگر آپ ہمارے ویورز کو شیئر کریں دیکھیں میڈیسن کے نام اگر میں بتا دوں گا تو یہ اس طرح سے ہو جائے گا کہ پھر زیادہ سے زیادہ لوگ وہی چیزیں استعمال کرنا شروع کریں گے سب سے پہلے بندے کو چاہیے اگر گر میں یہ لالی کسی بھی آنکھ میں آئی ہے تو اس آنکھ کو ٹھٹے پانی سے دو ناشو بکر دیں بس ڈاکٹر کے لیے صرف آپ نے یہ اختیار دیکھنی ہے کہ وہ مجھے کوئی بہت زیادہ سٹرونگ سٹیرائیڈز نہ لکھ دیں باقی آپ ہر ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو آنکھوں کے لیے جو آنسوں کے کترے آتے ہیں لگریکیشن کے لیے وہ لکھیں گے کوئی توڑی بہت انٹی ایلرڈی لکھیں گے یا پھر زیادہ سے زیادہ آپ کو انٹی بیکٹیریل ڈراب لکھیں گے تو یہ میں بہت جیسا کہ آپ کو بتایا کہ کنسلٹنگ ڈاکٹر کے پاس جا کر بھی آپ اپنی میڈیسن لے سکتے ہیں خود آپ لوگ اس وقت کوئی میڈیسن ڈیوز نہیں کر سکتے تو جو پانی سے دونے کی افتیاد ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ ملنے جننے کی ہاتھ کی سفائی کی یہ بہت ضروری ہے جب تک آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے ہیں انشاءاللہ یہی آپ کو کور کرتی رہیں گی تھانکیو سو مچ ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمارے پروگرام ٹوڈے ویڈنگیے میں آئے اور ٹائم دیا اپنی قیمتی مصروفیات میں سے تو ناظرین یہ تھا ہمارے پاس آج کا شو امید کرتا ہوں آپ کے لئے انفارمیٹیو ہوگا اور آپ اس سے اس وائرس سے کہیں حد تک بچنے کی کوشش کریں گے اس وقت اپنے بیز بات ماز بن آمان کو اجازت دیجئے اللہ نگے بات